بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حالات سنگین بنتے جا رہے ہیں وقت کا پلٹ جانے سے کمیاب ترین انسان وہ ہے جو حالات کا مقابلہ کرے اور حالات کے ساتھ ساتھ چلتا رہے اجناس کے ریٹ کے علاوہ ہم اگر اوورال بات کریں تو فصلوں کی کاشت کے بعد تمام مشکلات کا سامنا کنا پڑتا ہے تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے گندم کا ریٹ ان حالات میں نو ہزار سے دس ہزار فی سو کلو گرام گھر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ گندم کے ٹینڈر کیے جا رہے ہیں لیکن کہیں سے بھی گندم نہیں آ رہی گندم کا بران ویسے کا ویسے ہی ہے جو پاکستان میں اس حکومت کے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے وفا کے انکار سے اور مختلف صوبوں کے انکار سے گندم کے ریٹ میں اضافہ اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا ہے وزیراعظم شباہ شریف کے نام خط میں تمام تر صورتحال سے اگاہ کر دیا گیا ہے پنجاب کی جانب سے وفا کی حکومت کو گندم کے حوالے سے خط لکھے گئے پنجاب حکومت کی جانب سے وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کو بھی خط لکھے گئے لیکن گندم کی فرامی کے حوالے سے وفا کی حکومت کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے اور وفا کی حکومت کی جانب سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ نے صوبے کے لیے گندم کی فرامی کے لیے حکومت پنجاب کی تین بار درخواست کو نظر انداز کر دیا یہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علائی کی جانب سے وزیر اعظم شباہ شریف کو لکھے گئے خط میں کہی ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم سے اس صورتحال میں مداخلت کرنے اور پورے سیزن میں ضروری ریلیز کو برقرار رکھنے کے لیے گندم کی بروقت فرامی کو یقینی بنانے کی درخواست کی کیونکہ صوبے کا دستیاب اسٹاک دو اشاریہ آٹھ پانچ ملین ٹان کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے خط کے مطابق پنجاب حکومت نے سب سے پہلے اٹھارہ جون دو ہزار بائیس کو وزیارت فراغ سے رابطہ کیا جب پاکستان ایگری کلچر سٹورج اینڈ سرویز کارپوریشن پاسکو کے ذریعے ایک اشاریہ زیرو ملین ٹان دیسی گندم کا مطالبہ کیا گیا اور دوسرا انیس ستمبر کو جب وزیارت کے مشورے کے مطابق درامدی گندم کا مطالبہ کیا گیا تھا اور تیسرا چار اکتوبر کو پاسکو یا ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ٹی سی پی کے ذریعے ایک اشاریہ زیرو ملین ٹان گندم فرام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ناظرین خط میں کہا گیا کہ وزیارت کی طرف سے دورائے جانے والے پیتاوے خاص طور پر انتیس ستمبر دو ہزار بائیس کو اس گیارویں گھٹنے میں تشویش میں اضافہ ہوا ہے وزیاری آلہ نے پنجاب کے لیے ایک اشاریہ زیرو ایم ایم ٹی گندم کی منظوری کی درخواست کی اور وزیر آزم سے یہ بھی درخواست کی کہ وزیارت خوراک کو فوری طور پر پاسکو کے ذریعے زیرو اشاریہ تین ملین ٹان فرام کرنے کی حدیعت کریں مختصر بات آپ کو یہ بتاتے چلیں ان کا نکے گندم کہیں سے بھی پاکستان میں نہیں آرہے اور اس کا بران کا جو خدشہ ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ بڑھ چکا ہے تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ